اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیس پانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش امدید کہتا ہوں دوست ہم نے پیپر شروع کیا تھا کیورٹی فورس کا اور اس میں انسپیکٹر کا پیپر تھا پیپر دو ہزار بارہ کا پیپر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور اٹارہ کے پیپر بھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا اس سے پہلے تین پار سولیڈی ہو چکے ہیں جس میں سکسٹی تک ایم سی کیوز عمل کر چکے ہیں اور آج پارٹ پور ہے آج کے پارٹ میں میتیمیٹکس بھی شامل ہے اس طرح میں میتیمیٹکس کے چھار پانچ کسٹنز ہیں لیکن انتہائی ٹپ کسٹنز ہیں دوستو میں اپنے چکھاؤں گا کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے ذرا توجہ کی ضرورت ہے جن دوستو نے پہلے تین پارٹس نہیں دیکھی تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں دوستو آپ ان کو ویڈیٹ کر کے آج کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کسٹن نمبر سیکسٹی ون سے آج یہ ہمارے پاس کسٹن نمبر سیکسٹی ون ہے مولانا شبلی براٹ آوٹ ویچ میگزین فرام لکنہو ویچ واز ایکسپونینٹ آب ندوی مومنٹ تو اس میں دوستو اپشن اے اور بی کو ذرا دیکھے ہلال اور کامریڈ یہ دو نیوز پیپرز تھے یہ اس کے بارے میں اکسل پسچن آتے رہتے ہیں کامریڈ جو ہے نا یہ والا دوستو یہ ویکلی انگلش نیوز پیپر تھا جو کہ مولانا محمد آلی نے ایشو کیا تھا 1911 میں اور 1914 میں اس پر بہن لگی تھی دوستو اسی طرح ہلال یہ ویکلی نیوز پیپر تھا اردو کا اور اس میں انگلشوں کو تارگیٹ کیا گیا تھا اور یہ 1912 میں شروع تھا اور اس کو بھی 1914 میں بہن اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ یہ انگریڈ جنگ پر تنقید کیا کرتے تھے تو یہ دو اخبار یاد رکھے نوز یہاں اپشن جو ہے نا اپشن سی اس اپشن ہے اس کوئیسٹن کا اپشن جو ہے مولانا شبلی نمانی نے ال ندوہ میگزین جاری کیا تھا لکنوں سے کوئیچر نمبر 62 جو ہے یہ دیکھیں خلیپا حمید الدین مولانا محمود الحسن کو دیکھیں مولانا اشرب آلی تانوی مولانا رشید احمد اور مولانا محمود الحسن بیلانگ ٹو وٹ دی بیلانگ ٹو دی ون مومنٹ اپشن بھی اس میں کریکٹ اپشن ہے اب کسٹن نمبر 64 اور آگے جو کسٹن ہے یہ میٹی میٹکس کسٹن ہے کسٹن کو توڑا غور سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے دوستو ٹھیک ہے دیکھیں کسٹن نمبر 64 ہے اس کسٹن کو میں امیس ورڈ میں لکھ چکا ہوں وہاں پر جا کے حل کرتے ہیں وہاں پر پڑھ کے حل کرتے ہیں دیکھیں جاتے ہیں امیس ورڈ میں یہ مالی پرس کسٹن ہے کسٹن کو دیکھیں کسٹن کچھ اس طرح کہ میری جوگز 9 کلومیٹر ایٹا سفیڈ 6 کلومیٹر پر ہور 6 کلومیٹر پر ہور کی رفتار سے 9 کلومیٹر کا پاس لکھیں کرتا ہے تو آگے کہتا ہے کہ ایٹا سفیڈ ووڈ شی نید تو جاگ دیورنگ دن نیکس ون این ہاپ آر تو ہیو این ایوریج آب 9 کلومیٹر فر آور پہلے تو وہ 6 کلومیٹر پر ہور کی رفتار سے 9 کلومیٹر کا پاس لکھیں کیا آپ کیتے کہ اگر وہ اپنا پر آور سپیڈ جو کہتے کہ وہ کس سپیڈ سے جائے کہ وہ اس کا رفتار جو ہے ٹوٹل رفتار وہ 9 کلومیٹر پر ہور بن جائے ٹھیک ہے دوستوں تو دیکھیں ذرا اس کو کیسے سون کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹائم پہلے دیکھیں پہلے والے دو سیشن جائے ایک سیشن 9 کلومیٹر کا پاسیلا تو یہ کرتا ہے 6 کلومیٹر کے اطار سے یہاں پاسیلا اور سپیڈ دیا ہوا ٹائم نے دیا گیا تو پہلے سیشن کا ٹائم ملوم کرتے ہیں ٹی سے ٹائم پس سیشن والا ٹائم کو ملوم کرتے ہیں دیسٹنس ڈیوائیڈڈ بائی سپیڈ دیسٹنس ڈیوائیڈ بائی سپیڈ تو ڈیسٹنس کتنا ہے 9 اور ٹائم کتنا لیا ہے 6 ٹھیک تو اگر مزید سال کر رہے تو 3 2 آ جائے گا 3 2 آ جائے گا یہ تو برحال دبا کی بات ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مینس میں دبدیل کرنا ہے تو اس کو 60 سے ضرب دے دو تو 90 منٹس ہو جائیں گی 90 منٹس کتنے بنتے ہیں 1 and half اور کتا 1 and half اور 10 گھنٹا پہلا پاس کتنا ٹائم لگاتا اس کو 10 گھنٹا لگاتا اب دوسری سیشن کا ٹائم بھی دیا گیا ٹائم ٹائم جو لگا ہے وہ کتنا ہے ٹائم 3 گھنٹے ہیں 1.5 اور 1.5 is equal to 3 گھنٹ ٹائم تو ہمیں پتہ چل گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے average speed معلوم کرنا ہے دیچے دیئے average speed تو ہم نے کیا کرنا ہے average speed average speed کو ہم نے کیسے پانی کرنا ہے total distance divided by total time distance divided by time یعنی total time کتنا لگا distance کتنا total اور average speed already دیا گیا ہے average of 9 kilometers average ہمیں دیا گیا ہے تو average میں ہم نے 9 put کر لیتے ہیں total time اب total time ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے total distance یہ پہلا جو ہے distance تو پہلے کا ہمیں پتا ہے 9 kilometer ہے لیکن دوسرے کا ابھی نہیں پتا suppose وہ x ہے کیا ہے وہ x ہے تو پہلے کا پارسلہ کے 9 kilometer ہے جمع x یہ دوسرے کا ہو گیا اور اس کو divide کرنا ہے total time سے total time ہمارے پاس 3 گھنٹے ہے ٹھیک ہے اب اس میں x کی value نکال ہے تو وہ ہمارا answer ہوگا اب دیکھیں اس کو کیا کرنے 3 کو divide کرو تو یہ 27 ہو جائے گا 9 plus x آ جائے 9 plus x اب x کو دیکھیں x is equal to 27 minus 9 تو یہ ہمارے پاس آگیا 18 آگیا تو second session کا distance کتنا بنا second session کا distance second distance یہ 18 kilometer ہے اب کیا کرنا ہے speed معلوم کرنے speed تو دیا گیا نہیں دیا ہی نہیں تو speed کو ہمارے پاس second session کا speed ہمارے پاس کیا ہوگا t by t b by t تو دیکھیں b by t میں آپ کیا کرنا ہے value put کرنا ہے تو speed ہمارے پاس 18 کتنا ہے وہ دیا گیا distance ہمارے پاس 18 ہے اور second session کا time 1 5 ہے اس کو اگر آپ calculate کروگی تو آپ answer آگیا 12 kilometer per hour and this is the answer دیکھیں answer c is the correct option this is the correct option دیکھیں اس میں answer c 12 kilometer for hour is the correct option this is the correct option to picture number 65 number 65 a car traveling width یہ توڑا سے mistake ہے یہ 5 but 7 لکھا 7 5 is is correction کر لیں کیونکہ آپ its actual speed اور cover کرتے 42 km 1 ghan 40 minute 40 second میں to is actual speed معلوم کرنا اس کو میں لکھ چکا دیکھیں کیسے solve کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس question ہے یہ easy تو نہیں لکھیں اس button سے easy question ہے پہلے کیا کرنے ہم نیک time کو find out کرنے اس میں اپنے ایک کسی ایک unit میں کرنا ہے یہ تین unit ہے گھنٹے minutes اور second اس کو ایک منٹ کسی میں بھی کنورٹ کرو بڑے میں کرو چھوٹے میں کرو کی مرضی ہم چھوٹے میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو time ہمارے کتنا لگ ہے دیکھیں ایک گھنٹہ ہے تو ایک گھنٹے میں سات منٹ اٹھے ہیں اس کو سکن میں کرنا ہے تو ساٹھ کو ساٹھ سے ضرب دے دو پھر چالیس منٹ تو چالیس کو ساٹھ سے ضرب دے تو سکن میں ہم کرنا ہے نا اور جمع 48 اس کے ساتھ 48 سکن اس کو جمع کریں اس سے آپ کو انصر آئے گا اگر آپ کلکولیٹ کرو تو آپ کو سکن اب اس کو کنورٹ کریں گھنٹوں میں کریں تو ایٹ گھنٹے میں چھتیس سو سکن ہوتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرو چھتیس سو پان تو آپ کے پاس آ جائے گیا ایک اشاریہ چھ آٹھ ہور یہ مارے پاس ٹائم الگ کیا اب ایک ٹل سکی پوائنٹ آؤٹ کم ٹکی تو ایک سکی ہمارے پاس وہ ست بٹا آٹ کا 42 ہوا ہے 7 4 5 ضرب 42 اس کو ڈیوائیڈ کرو ٹائم پر ککنا ٹائم لگتا ہے اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کروگے تو آپ کو انصر آئے گا 35 کلومیٹر پر آر ٹکی تو دیکھیں اس میں 35 انصر کون سا ہے 35 option b اس میں correct option b is the correct option یہاں دیکھیں option b یہاں بھی correct option b ہے تو باقی انشاءاللہ وہ میتیمیتک کے تیم question اور رہے گئے اس کو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ upload کلوں گا اس کے بعد انگلیش پورچن ہے وہ easy ہے اس پر زیادہ ٹائم نہیں لے گئے جن دستوں کو ویڈیو پسند ہے سمجھ گئے تو please چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو like اور share لازمیت رہے تینجو بار پاچ رہے لازمیت